بڑی جہاز اگر سمدر میں خراب ہو جائے تو انہیں کیسے بچائے جاتا ہے؟ دوستو آپ نے پانی پر چلنے والے ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت جہاز دیکھے ہوں گے یہ اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ پورا کا پورا شہر ان میں سماجہ ہے لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے؟ وشال کا ایسے دکھنے والے ان جہازوں کو بنانے میں مجدوروں کا کیا حال ہوتا ہے؟ اور پھر انہیں پانی میں کیسے اتارا جاتا ہوگا؟ اور ہساروں ٹن کے ہونے کے باوجود بھی یہ پانی میں ڈوبتے کیوں نہیں ہیں؟ سب سے ضروری بات اگر یہ جہاز بیچ سمدر میں خراب ہو جائے یا پھر ان پر لٹیروں کا حملہ ہو جائے تو انہیں بچائے کیسے جاتا ہے؟ آئیے جانتے ہیں ان سبھی سوالوں کے جواب ہماری آج کی ویڈیو میں دوستو دور سے کسی پہاڑ جتنے بڑے دکھنے والے یہ جہاز جتنے آلشان ہوتے ہیں انہیں بنانا اتنا ہی ڈیفکلٹ ہوتا ہے تقریباً لاکھوں ٹن وزنی ان جہازوں کو بنانے میں ہزاروں مجدور دن رات ایک کر دیتے ہیں اور کئی سالوں کی محنت کے بعد یہ تیار ہوتے ہیں ایسے میں سب سے بڑا یہی سوال اٹھتا ہے کہ آگر اتنے بڑے جہاز کو بنایا تو بنایا کیسے جاتا ہے؟ تو آپ کو بتا دے کہ یہ آلشان سے دکھنے والے جہاز کسی بھی طرح کی فیکٹری میں نہیں بنتے بلکہ انہیں سمدر کے کنارے موجود کسی سپیشلسٹ جگہ پر بنایا جاتا ہے ان جہازوں کو سمدر سے دور نہ بنانے کا ایک اہم کارن یہ بھی ہے کہ جب یہ تیار ہوتے ہیں بن کر تو انہیں سمدر تک لانا اور پھر وہاں اتارنا بہت کھڑچیلا کام ہو جاتا ہے اور آپ تو جانتے ہیں کہ آج کل کی کمپنیاں کتنی کنجوس ہو گئی ہیں ایسے میں جہاز بنانے کے لیے کار کھانا سمدر کے پاس ہی بنایا جاتا ہے جس کے لیے سب سے پہلے کنارے پر جہاز سے بڑا ایک سپیس اوکیپائی کیا جاتا ہے اور پھر اس میں سے تمام پانی کو نکال کر زمین کو ٹھوز بنایا جاتا ہے اور چھوٹے چھوٹے بلوک کی مدد سے شپ کو بیس تیار کیا جاتا ہے اور اسی بیس کے اوپر ریڈی ہوتا ہے آپ کے سمدری سفر کو رومانچک بنانے والا یہ جہاز دوستو ویسے تو پورا کا پورا جہاز یہ سٹیل سے بنا ہوتا ہے لیکن اس کے بیس کا میٹیریل اوپر کے میٹل سے تھوڑا ہیوی اور مضبوط ہوتا ہے آپ کی جانکاری کے لیے بتا دے کہ شپ کو سٹیل سے بنانے کی ایک مجبوری یہ بھی ہے کہ سمدر کے کھارے پانی سے لوہیں یا پھر کسی اور پدارت کے خراب ہونے کے چانسز اتیتک بڑھ جاتے ہیں جو کہ سٹیل کے کیس میں بلکل بھی نہیں ہوتا بس اس لیے جہاز کو تیار کرنے کے لیے سب سے پہلے اس میں سٹیل کی موٹی موٹی چادروں سے اس کا بیس تیار کیا جاتا ہے پھر اسے سٹیل کی راڈ کے ساتھ ویلڈ کر دیا جاتا ہے اس کے اوپر سٹیل شیٹ اور راڈ کا ایک اور بیس لگتا ہے جس کے بعد آخر میں سٹیل کی چادر سے اسے کور کر دیا جاتا ہے بس کچھ اس طرح سے تیار ہوتی ہے شپ کی مضبوط ریڈ کیونکہ دوستو یہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ ریڈ کی ہڈی کمزور ہونے پر جب فرتیلہ سے فرتیلہ انسان نہیں جل پاتا تو پھر یہ مشین کونسی کھیت کی مولی ہے ولیک بار بیس تیار ہونے کے بعد کچھ اسی طرح سٹیل کی بطولت جہاز کی دیواریں انٹرنل اسٹرکچر کو شکل دینے کی جہاں پر ایک عام آدمی کی سبھی لکجوریس چیزوں کو تبزیو دینے کے ساتھ سیفٹی کا بھی کھیل رکھا جاتا ہے یہ انٹیریر اتنا لا جواب ہوتا ہے کہ ہر کوئی سے دیکھ کر دیوانا ہو جاتا ہے یہ آپ کو چمچماتا ڈائننگ ہال آرامدائی کمری کچن سٹوریج روم سویمنگ پول گیلیڈی لومبی شاپنگ مال کسینو یہاں تک یہ اسپتال کی بھی سویدہ اپلبد ہوتی ہے یہ سمجھئے پورا کا پورا چلتا پھرتا فائف سٹار ہوتیل لگتا ہے جیسے دیکھتے ہی ہر کسی کا دل گارڈن گارڈن ہو جاتا ہے پرانتو دوستوں شپ کا کام ابھی بھی ختم نہیں ہوتا اتنا کچھ ہونے کے بعد اس کے وینٹیلیشن کی ویوستہ کی جاتی ہے جو شپ کے باہر تیار ہوتا ہے اور بعد میں اسے بڑی کرین کی مدد سے جہاز سے جوڑ دیا جاتا ہے اس کے بعد جہاز میں انجن اور برانز پاپلر لگائے جاتے ہیں جن کا کام ہوتا ہے پانی میں شپ کو بولٹ کی رفتار دینا جہاز کی باڈی پر جنگ رودک کیمیکل لگائے جاتا ہے تاکہ شپ کی چاند جیسی صورت پر سمدر کے پانی کی وجہ سے زنگ کا ایک بھی داگ نہ پڑ سکے ویل اتنا کچھ ہونے کے بعد جہاز کو پینٹ کیا جاتا ہے اور پھر باری آتی ہے اس کی ٹیسٹنگ کی ٹیسٹنگ میں سب کچھ سب صحیح ہونے کے بعد شپ پر لوگوں کا ڈیزائن دے کر اسے سمدر کو للکارنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے دوستو یہ تو بات ہوگی شپ کو تیار کرنے کی مگر اب سوال اٹھتا ہے کہ اتنی محنت کرنے کے بعد آخر اسے پانی پر کیسے اتارا جاتا ہے دراصل شپ کو بنانا جتنا مشکل کام ہوتا ہے اس سے بھی کئی گناہ زیادہ خطرناک ہے اسے پانی میں اتارنا کیونکہ اس دوران ایک ہلکی سی بھی چھوک کمپنی کو کروڑوں عربوں کا چھونا لگا سکتی ہے ایسا میں شپ کو پانی میں اتارنے کے لیے چار طریقے کی تقنیق کا استعمال کیا جاتا ہے جس میں سب سے پہلے آتی ہے فلوٹنگ آؤٹ ٹائپ لانچنگ اس تقنیق پر جہاز سمدر کے جس کنارے پر بنتا ہے اسے دوبارہ پانی سے بھر دیا جاتا ہے اور دھیرے دھیرے جہاز کو سمدر میں لائے جاتا ہے نمبر دو گرویٹیشنل ٹائپ لانچنگ اس ٹائپ کی لانچنگ میں ٹرین کی پٹری کی مدد سے جہاز کے کنارے لاکر آئلنگ اور گریسنگ کر کے جہاز کو آہستے آہستے پانی میں سرکا دیا جاتا ہے اب جو کی پٹری پر رکھنے کے بعد شپ کی لانچنگ کا کام گرویٹی خود کرتی ہے اس لیے سے گرویٹیشنل لانچنگ کہتے ہیں نمبر تین ائر بیک لانچنگ یہ لانچنگ آج کے سمعے میں شپ لانچنگ کا سب سے سمپل اور سٹیک طریقہ ہے جس کا استعمال زیادہ تر جگہوں پر ہوتا ہے اس تقنیق میں شپ کو بڑے بڑے ائر بیک کے نیچے رکھا جاتا ہے اور پھر رول ہوتے ہوئے وہ پانی میں چلا جاتا ہے انت میں آتا ہے میکینیکل ٹائپ لانچنگ دوستوں یہ اب تک کے سارے طریقوں میں سب سے خدرناک طریقہ مانا جاتا ہے جس کے قارن اس کا یوز کرنے سے پہلے ہزاروں بار سوچا جاتا ہے کیونکہ اس تقنیق میں ایک ٹرک کرین یا پھر کسی بھی مشین کی مدد سے جہاز کو اٹھایا جاتا ہے اور پانی میں چھوڑ دیا جاتا ہے حالانکہ یہ طریقہ چھوٹی جگہ کے لیے تو رام باند ثابت ہوتا ہے مگر جب بات بڑے جہازوں کی آتی ہے تو پھر اس کا کوئی کام نہیں رہ جاتا ویسے آپ کی نظر میں اس میں سے کونسا طریقہ سب سے زیادہ بیسٹ ہے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں یہ بڑے بڑے شپ آگر پانی میں کیسے اترتے ہیں یہ تو آپ جان ہی گئے ہوں گے مگر یہ جہاز پانی میں ڈوپتے کیوں نہیں ہے یہ جاننا بھی آپ کے لیے بہت ضروری ہے تو دوستو اس سوال کا جواب چھپائے پاپلر سائنٹسٹ آرکی میٹس کے پرنسپل میں جن کے مطابق جب بھی ہم پانی میں کوئی چیز ڈالتے ہیں تو اس کے ویٹ کے حساب سے پانی اس ستہ سے ہٹتا ہے اس کے علاوہ گرویٹیشنل فورس کے چلتے ہیں جب بھی کوئی چیز پانی کے اندر جاتی ہے تو اس کا وزن اتنا ہی کم ہونا شروع ہو جاتا ہے وہیں وہ چیز بیونٹ فورس کی وجہ سے اتنی تیجی سے اوپر آتی ہے تب ہی تو دوستو اگر آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو پانی میں جتنی تیجی سے ڈوبتی ہیں اتنی تیجی سے اوپر بھی آتی ہیں اور اس کا قارن کچھ اور نہیں بلکہ یہی بیونٹ فورس ہے اور شپ کے معاملے میں بھی یہی فورس کام کرتا ہے جو کہ انہیں پانی میں ڈوبنے نہیں دیتا ساتھ ہی ساتھ جہاز کو بناتے وقت اس بات کا بھی دھیان رکھا جاتا ہے کہ اس کی دینسٹی پانی کی دینسٹی سے کم ہو جس کے چلتے وہ اپنے آکار کے حساب سے کم پانی ہٹاتے ہوئے تیرنے میں سفل ہو حالانکہ دوستو کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ بدکسمتی سے پانی میں یہ جہاز ڈوبتے تو نہیں ہے لیکن خراب ضرور ہو جاتے ہیں اور دور دور تک کوئی بھی مدد کے لیے نہیں ہوتا ہے ایسی حالت میں شپ کے پاس ایک سٹیپنی والا انجن بھی ہوتا ہے جو آریجنل انجن کے خراب ہونے کے بعد آٹومیٹک ورک کرنے لگتا ہے لیکن اگر وہ بھی خراب ہو جائے تو اس کیس میں جہاز میں الگ سے ایک انجینئر کی بھی ویوستہ کی جاتی ہے جس کے بعد سے شپ کے کچھ امپورٹنٹ پارٹس ہوتے ہیں اور ان پارٹس کی مدد سے وہ ایمرجنسی کے سمیں استعمال کر کے کام چلا سکتے ہیں اس کے علاوہ جہاز کے انجینئر چاہے تو ایک ٹک بوٹ کی مدد سے بھی خراب شپ کو کھینچ کر نزدیکی پورٹ تک لے جا سکتے ہیں تو دوستوں آج کے لیے بس اتنا ہی اگر آپ کو ہمارے دورہ دی گئے جانکاری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کرنا بلکل نہ بھولیں دھنیواد